اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ ہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن نبی لما تحرم ما احل اللہ لکھ صدق اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کافتل ناصاری کی ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور آپ کی نبوت قیامت تک کے زمانے کے لیے خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا آپ جو شریعت متحرہ لے کر آئے اس میں جس چیز کو حلال کرانتے دیے گیا وہ حلال ہے جس کو حرام کر دے دیا وہ حرام ہے مشتبیہات ہو گئے ہر ایک چیز کو واضح کر کے بیان کر دیا بہت سی چیزیں ہیں جو اس زمانے میں اگر قیدیں موجود نہیں تھی تو ان جیسی کوئی چیز وجود تھی اور اس پہ قیاس کر کے فقہہ نے میرے اور آپ کی سہولیت کے لیے مسائل سامنے لے کر آگے اب اس کے بعد اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کر دینا یہ شریعت کے اندر اپنی طرف سے زیادتی ہے ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے اب نصوار کو ہم لے لیتے ہیں نصوار اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی لیکن اس کو بنانے میں جو انگریڈنٹس استعمال ہو رہے ہیں کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اگر موجود تھے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا ان انگریڈنٹس کو استعمال کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کرتا تھا تو پھر نتیجہ نکلنے کے بعد پھر اس پہ حکم لگ گیا یہ حلال ہے یا حرام ہے تو کیا نصوار استعمال کرنا حلال یا حرام یا مکرو اور اسی طرح سے کیا دوران تلاوت ذکر کرتے ہوئے وہ میں نصوار رکھ سکتے ہیں یا نصوار رکھی ہوئے اور تلاوت کر سکتے ہیں تو آتے ہیں اس مسئلے کی طرف حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیاز کھانے سے منع فرمایا لیکن طبیعت سے مغلوب ہو کر ہم نے پیاز کا استعمال کیا اب نماز کیلئے آئے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اور کہا کہ نماز کو جب آؤ تو اس کو کھا کر لحسن کو اور پیاز کو کھا کر نہ آؤ اس سے بدبو آتی ہے اور ہر وہ چیز جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی اضا ہوتی ہے ایک آدمی کے موں سے جب بدبو آ رہی ہو تو سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جب باس میں دھو بات کر رہا ہے کبھی ادھر روح کر رہا ہے کبھی ادھر روح کر رہا ہے اور فرشتے ملائکہ رحمت ہر وقت اس کے ساتھ اس کے عمال نامہ لکھنے والے اور اس کے پاس موجود اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے درود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقدس کے اندر لے کر جانے والے ہر وقت وہاں پر مقرر ہیں تو کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی اب آگے دوسری حدیث کی طرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں بخاری شریف کی حدیث حدیث طور 815 اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھا کر اس درخت کو کھا کر یعنی اس لحسن کو کھا کر کوئی ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 561 کے اندر اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ اور بھی ہے کہ نماز کو تب تک نہ آئے جب تک کہ بو موں کے اندر باقی ہو اس کی بدبو باقی ہو یعنی جب بدبو ختم ہو جائے وہ مسجد کو آ سکتے ہیں اب جب کہ یہ چیزیں فی نفسی حلال ہیں بن عیسائی والے تو موسیٰ اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منو سلوہ کو چھوڑو ہمیں تو یہ چیزیں دے دو پیاز دے دو ہمیں مصور کی دال دے دو وہ تو یہ چیزیں ان کو تقادہ کر رہے ہیں جب کہ یہ حلال چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کر کے مسجد کو آنے سے منع کیا ہے کہ تمہاری بدبو کی وجہ سے نمازیوں کو اور فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ نسوار جو کہ فی نفس ہی مکروح ہے تو اس سے تو اس کو استعمال کر کے مسجد کو آنا اس کی وجہ سے موہ کے اندر بو ہو مسجد کو آنا ہے پترچہ اولہ بنو ہوگی بلکل سو فیصد حلال چیزوں کا استعمال کر کے آنا منع ہے تو فی نفس ہی جو چیز مکروح ہے جو اس کا استعمال کرنا مکروح ہے تو اس وجہ سے اس کو استعمال کر کے یا اس کی بو کو لے کر مسجد میں آنا تو بلکل یہ پترچہ ممنوع ہوگا دوسری بات اس کے جو انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر تمباکو استعمال ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے بدبو ہوتی ہے تو کیا کوئی آدمی اپنی جیب میں نسوار کو لے کر آ سکتے مسجد کے اندر اب ظاہر سی بات ہے جو جس شاپر کے اندر وہ پیک ہے اگر تو وہ ایسی پیکنگ میں ہے کہ اس کے شاپر کے اوپر بھی کوئی تصویر بھی نہ ہو یہ بھی یاد رکھیں اگرچہ وہ تصویر جیب کے اندر ہوگی لیکن ہم اولہ ترین کی بات کر رہے ہیں اولہ ترین سطح پر بات کر رہے ہیں تو ایک تو تصویر نہ ہو اور دوسری اس کی بو نہ آ رہی ہو چلیئے تصویر ہے تو جیب کے اندر ہے اب آپ کہیں گے نوٹوں پر بھی تصویر ہے وہ ایک علیت مسئلہ ہے تو اب تصویر بھی نہ ہو اور اس کی بو بھی نہ آ رہی ہو اور آپ نے اس کو صحیح لے پیٹھ دیا جیب میں رکھ دیا نماز ادا کر لی تو ادا ہو جائے گی کسی شخص نے نسوار موہ میں ڈالی ہوئی تھی اور یاد ہی نہ آیا نماز شروع کرتی نماز شروع کرنے کے بعد اچانک اس کو یاد ہے اوہ نسوار موہ میں پڑی ہوئی ہے تو کیا اس کی نماز ادا ہو جائے گی بلکل بھی نہیں فقہ میں مسئلہ یوں ہے کہ کسی شخص نے کوئی چیز دورانے نماز کھا یا پی لی جان بوجھ کر یا بھول کر اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے کوئی چیز پہلے سے کھا رہا تھا اس کا کوئی ذرہ موہ میں دال کے برابر ہے تو اس سے نماز بکرو ہوگی فاسد نہیں ہوگی یا کوئی چیز پہلے سے میٹھا کھایا تھا کوئی ایسی چیز کھائی تھی اور اس کا ذائقہ ابھی تک موہ کے اندر باقی ہے تو اس سے نماز پہ اثر نماز کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا لیکن اگر نماز میں نسوار ڈالی ہوئی ہے یا پہلے سے ڈالی ہوئی تھی نماز شروع کر دی اور پھر یاد آیا درستی بات ہے نماز کے اندر تو کوئی بھی ایسے نہیں کہ نکالے اور ٹھٹونڈی بنائے اور موہ کے اندر ڈالے ایسا بالکل بھی نہیں لیکن کوئی جلدی میں آیا یا خیال نہیں رہا بس نماز شروع کر دی اور پھر یاد آیا کہ میں نے تو نسوار ڈالی ہوئی تھی تو اس کی نماز بالکل فاسد ہو جائے گی اور کیا موہ کے اندر نسوار ہو کلام اللہ شریف کی طلاوت کرنا ذکر کرنا کیا یہ درست ہے اللہ تعالیٰ پہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کا جہاں بھی کہا اس کے ساتھ کثیراً کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس کے لئے شرائط نہیں ہے اس کے لئے غضو کا ہونا قبلہ روح ہونا کوئی خاص قیفیت کا ہونا کوئی خاص اٹھک بیٹر کچھ بھی نہیں چلتے پھرتے بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ اکل والے کون ہیں اللہ دینی یذکرون اللہ قیاموں وکعودوں وعلا جنوبیم کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ویتفق کرونا میں فی خلق السماواتی والعرض زمین الرسمان کی تخلیق میں غور کر رہے ہیں اس میں غور و فکر کرنا تاکہ میں اللہ تک پہنچوں اس کی قدرت کو پہچانوں یہ بھی عبادت ہے رب بنا ما خلق تحادہ باطلہ اللہ آپ نے یہ کوئی فضول عباس یا بیکار پیدا نہیں کی تو جب ذکر کسرت سے کرنا ہے چلتے پھرتے کرنا ہے تو نسوانوں میں ڈالی ہے تو ذکر کا حکم کیا ہوگا تو چونکہ ہم پہلے عرض کر چکے عرضت والے قاتبی لکھنے والے ہیں یعلمونمات فالون وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو تو وہ لکھنے والے عبادت ہمارے ساتھ ہیں ملائکہ رحمت ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہیں تو اس صورت میں ہمارے موں کی بو کی وجہ سے ایک تو ان کو تکلیف ہوگی دوسری بات حد سے زیادہ بے عدبی ہے حد سے زیادہ کہ آدمی اس رب کا نام پکار ہے اس کے موں سے بدبو آ رہی ہو اور یہ بدبو اختیاری ہے وہ تو اللہ کے ہاں بو کے پیٹ کی وہ تو خوشبو پسندیت ہے روزے کی یہ ہماری اختیاری ہم اپنے اختیار سے اس کو اٹھا رہے ہیں موں میں ڈال رہے ہیں گند کر رہے ہیں ہمارے کزن ہیں تو وہ جب بھی نصوار خریدنے جاتے ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ مجھے گند دے دو اس سے کم از کم یہ فائد ہوگا ذہن یہ تو مانے گا کہ یہ گند ہے بارک تو نصوار استعمال کر کے اگر آپ تلاوت ذکر کر رہے ہیں تو ذکر کرنا یہ بھی بے عدوی کے اندر مکروح ہے اور اگر آپ تلاوت فرما رہے ہیں تو تلاوت کرنے میں ظاہر سی بات ہے تلاوت کرتے ہوئے فرشتے آپ کے پاس ہیں آپ کو گہرا کانتا باندھ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو ایزا پہنچ رہی ہے پھر تلاوت کسی کر رہے ہیں قرآن مجید کی قرآن مجید کیا ہے اللہ رب العزت کا کلام براہ راست اللہ رب العزت سے نکلا ہوا کلام اور ہم اتنے بے عدب کہ اس بھو والے موہ سے یا اس بدبو کو موہ میں رکھا ہوا ہم کا پڑھ رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور بے عدوی کیا بھولی ہے ہاں کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے موہ بند کیا ہوئے دل ہی دل میں پڑھ رہا ہے تو ایسا کر رہے ہیں حرج نہیں ہے اور اگر ایسا کر رہا ہے تو یاد رکھئے تلاوت کا پورا پورا سواب تب ملتا ہے جب اس کو تلفز کے ساتھ پڑھا جائے تلفز لفظوں کی ادائیگی ہے لفظوں کی ادائیگی کب ہوگی جو اس کے مخارج ہیں وہ زبان سے ادا ہو رہے ہیں حلق سے ہو رہے ہیں ہنٹوں سے ہو رہے ہیں یہی تین مخرج ہیں تو جب اس سے وہ ادا کرے گا جب اس سے ادا کرے گا تو لازمی بات ہے موہ کھولنا پڑے گا بریتنگ سسٹم ہوگا سانس نکلے گی آئے گی اور جب یہ سانس نکلتی ہے زبان کی انٹکراتی ہے اس سے الفاظ پیدا ہوتے ہیں تو پھر پورے کا پورا سواب اس کو نہیں ملے گا جب موہ بند کر کے دلی دل کے اندر پڑھ رہا ہے تو کماحق کا وہ تلاوت نہیں کر رہا لہذا کماحق کا اس کو سواب بھی نہیں ملے گا تو حاصل کلام یہ ہے نسوار فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے انگریڈنٹس کے اعتبار سے اس کا استعمال مکروح ہے بدو پیدا کرنے والی چیز ہے کوشش کیجئے جب مسجد کو آئیں اس کو نکال کے کہیں سائی پہ رکھتے ہیں اگر لے ہی آئیں تو کوشش کیجئے ایسی پیکنگ میں ہو کہ اس کی تصویر یا بدو باہر نہ نکل سکے اسی طرح سے نماز کو آ رہے ہیں پہلے ڈالی ہوتی پھینک رہے ہیں کلی کر کے آ جائے مسواق تو ویسے بھی ہر نماز کے لیے ہر حضرت کے ساتھ کرنا ہی چاہیے مسواق کر کے تشریف لے آئیے یا آپ کلام اللہ کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں یا آپ وہاں پر ذکر کرنا چاہتے ہیں کوشش کیجئے یہ مو خوشبو والا ہو فرشنوں کو تکلیف نہ ہو اور عدب کا کمال ظاہر ہو اور اگر بدو کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہو جائے گا لیکن یہ فرشنوں کے لیے عذیتناک ہے اور بے عدبی ہے اور با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عدب فرزن دی با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب عدب کے ساتھ کریں گے وقت نکال کر بیٹھیں گے اللہ کی طرف دھیان کر کے اپنے گناہوں کو سوچتے ہوئے استقفاء کریں گے اللہ کی بڑائی کو سوچتے ہوئے ذکر کریں گے تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں پہلا کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر احسانات آپ کا اس امت کے لئے ترپنا مچلنا ان چیزوں کو زامنے رکھتے ہوئے اس حبیب کی محبت میں ڈوب کر درود پڑھیں گے معرفت بھی حاصل ہوگی اللہ کیاں درجات بھی ملیں گے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امارا نام بار بار آئے گا فلان بن فلان نے درود پڑھا ہے اور اگر موہ کے اندر گند رکھ کر کر رہے ہیں تو یہ بے عدبی ہے لہذا اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں استعمال جیسے میں نے کہے دی اپنی ذات میں اس کو استعمال کرنا یہ اپنی ذات میں مکروح ہے بدبو والی چیزیں انسانوں کو بھی تکلیف دے ہوتی ہے جب کسی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ ہم سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ایسا ظاہر سی بات ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے انسان کو تکلیف اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے نہ فرشتوں کے لیے تکلیف کا سبب بنیں نہ انسانوں کے لیے تکلیف کا سبب بنیں اور نہ بے عدب بنیں کمال عدب میں رہ کر کلام اللہ شریف کی تلاوت کریں اللہ کا ذکر کریں اور نماز میں پڑی رہ گئی یا ڈال دی ان چیزوں سے نماز بالکل فاسد ہو جاتی ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سیکھنے سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ